ڈیزینر ایتیاز سے غور کرتے ہیں کہ ان تفصیلات کو کہاں رکھنا ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ناظرین کو مقلوب کیے بغیر مجموعی ڈیزین کو بہتر بنائیں رسائی کرنا لوازمات وہ فنکشن ٹیچرز ہے جو ایک لباس کو مکمل کرتے ہیں اور ایک نئی سطح پر لے جاتے ہیں بیان کے زیورات سے لے کر جوتوں کے کام جوڑے تک لوازمات مجموعی شکل کی ہمہنگی میں معامل ڈیزینر کے حمل کے آغاز میں لوازمات پر غور کرتے ہیں اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ لباس کے انداز اور ٹھین سے ہم مانگوں لباس کا ڈیزائن ایک اہم اور کثیر جہتی فن ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو تقنینی محارت کے ساتھ ملا دیتا ہے الہام کی ابتدائی چنگاری سے لے کر کپروں کے محتاط انتخاب اور تفصیلات پر بریق بینی سے توجہ دینے تک ڈیزینر اپنی تخلیقات کے ذریعے ایک بیانیاں بناتے ہیں ہر لباس خود اظہار خیال کے لیے ایک انوینس بن جاتا ہے جو افراد کو دنیا کے بارے میں اپنے انداز اپنی شخصیت اور اپنے منفرد نقطہ نظر سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے فیشن کی اوبرٹی ہوئی دنیا میں لباس، دیزائن، کافن، تخلیقات اور انفرائیت دیت کے لیے ایک طاقت پار گاڑی ہے فیشن خود کے اظہار کی ایک متحرک اور اپرتی ہوئی شکل ہے اور اس کے مرکز میں لباس کے دیزائن کا فن ہے چاہے یہ ایک آرام دے دن ہو یا کوئی رسمی تقریب ہو یا کوئی تخلیقی فیشن شو ہو جس طرح سے ہم لباس پہنتے ہیں وہ ہماری شخصیت مزاج اور انراز کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے یہ مضمون لباس کے دیزائن کی پچیدگیہ کو دریافت کرتا ہے تخلیقی عمل سے لے کر انفرادی اور اجتماعی شناک پر اس کے اثرات تک بنائدی باتوں کو اس کے ساتھ سمجھنا چاہیے نباس کے دیزائن میں مختلف اناثر جیسے رنگوں، نمونوں، کپڑے اور سلیورز کا سوچا سمجھا انتظام شامل ہوتا ہے پہلا قدم دیزائن کے اصولوں کی بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے بشمول، توازن، تناسب، ہم اہنگی اور کانٹرائسٹ یہ اصول بسری طور پر دلکش اور متوازن نباس بنانے کے لیے مضبوط بنیاد پرام کرتے ہیں کلر، پلیٹ، نباس کے دیزائن کے سب سے اہم پہلوں میں سے ایک رنگوں کا انتخاب ہے رنگ جذبات کو بھرتے ہیں اور لباس کے لیے لہجہ مرتب کرتے ہیں ایک اہم اہم رنگ پلیٹ مجموع طور پر کشش کو بڑھاتا ہے جبکہ متضاد رنگوں کا تزویراتی استعمال ایک تجربہ کار اناثر ہے اور رنگ سکیم کا انتخاب کرتے وقت دیزائنر اکثر موسم کے اور پہنے والے کی جلد کی ٹیون پر اور فکر کرتے ہیں سلیٹ اور تناسب لباس کا نیورز اور تناسب بسری طور پر خوش کی شکل پیدا کرتا ہے شکل پیدا کرنے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے مختلف جسمانی اقصام اور ذاتی ترجیحات سلیٹ کے انتخاب کو متعصر کرتی ہیں فٹ اور ٹیلے اناثر کو ملا کر تناسب کو متوازن کرنے کے طریقے کو سمجھنا ایک چابلوسی کا جوڑا بنانے میں مدد کر سکتا ہے لمبائی کتلکیوں اور شکلوں کے ساتھ تجربہ تخلیقات اور انفیرائیدیت کی اجازت دیتا ہے پیٹرن اور پینٹریس پیٹرن اور پینٹریس ایک تنظیم کی شکل میں شراکت کرتے ہیں پیٹرن اور پلکا ٹائٹ سے لے کر بورڈ پھولوں اور تجربیدی پینٹ تک انکانات لا امتنائی ہیں مختلف نمونوں کو جک جا کرنے کی یہ تفصیل کے لیے گہر نظر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک مربوط اور سجیلہ نتیجہ یقینی بنایا جا سکے ترازو اور نمونوں کے انداز کو ملانا کسی جوڑ میں ایک چنچلیا نفی سٹرچ شامل کر سکتا ہے ذاتی اناثر بلاخر لباس ڈیزین خودی ظہار کی ایک شکل ہے افراد اپنی شرافت ثقافتی اثرات اور مزاج کو ظاہر کرنے کے لیے لباس کا استعمال کرتے ہیں ڈیزینرز اکثر متنو ذرہ سے متعاصر ہوتے ہیں رویتی اور اثری اناثر کو ملا کر کچھ مکمل طور پر کچھ مکمل طور پر نیا تخلیق کرتے ہیں اس میں ضرورت خوال وازمار یا لباس کی منفرد تفصیلات کے ذریعے ذاتی نوعیت کے روابط کی اجازت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو اپنی اختتام کو پہنچتی ہے اگر ان میں سے کوئی آپ ڈیزین پسند کرتے ہیں اس دیزین کا آپ ایک سکرین شاٹ لے لیں اس سکرین شاٹ کو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں ہمیں آپ کو آپ کو لیے آپ کو جواب دینے میں خوشی محسوس ہوگی اور ہم وقتاں پہ وقتاں آپ کے لیے اس طرح کے ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزین لاتے رہتے ہیں جنہیں آپ ضرور پسند کریں گے اور آپ انہیں کا تجربہ آپ ان کا ضرور کریں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت خوبصورت ڈیزین پیش کیے ہیں اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا اور موٹیفٹیشن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو بروقت اور سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیالیں کیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے آرڈیاز کے ساتھ اور نئے ڈیزینوں کے ساتھ تو اس وقت تک آپ اپنا بہت سارا خیالیں کیے گا اور اسی کے ساتھ آج اس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اس وقت تک اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ